بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آج میں نے جس طاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خون کے اُلٹی خون کے اُلٹی کی وجوہات کیا ہے؟ نمبر ایک اگر میدے کا ایلسر ہو یا میدے کا کینسر ہو جل جانے کے باعث ہے چھوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے علاوہ میدے کا اپریشن کرانے کی وجہ سے خون کی اُلٹی آ سکتی ہے علاوہ زی پورٹل ویل جو جگہ سے خون واپس لے کر جاتی ہے اگر اس میں پریشر بڑھ جائے تو خون کی اُلٹی ہو سکتی ہے یہ چاند ایک وجوہات ہیں خون کی اُلٹی آنے کی مریض کو خون کی کیہ ہونے کے بعد جو مریض پر علامات واضح ہوتی ہیں اس میں مریض کو متلی ہوتی ہے مریض کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے مریض کو غشی ہونے لگتی ہے مریض کی ٹانگیں کامپنے لگتی ہیں مریض کا بلیڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اسے بکسرت پسینہ آتا ہے اس کے علاوہ مریض کے نبز جو ہے وہ کمزور لیکن تیز ہوتی ہے اور مریض کا رنگ جو ہے وہ ضرب پڑ جاتا ہے ہومیوپیتھی میں اس کا جو علاج ہے جو چند ایک ایسی میڈیزیں ہیں جو خون کی کیہ کے لیے بہت ہی مفید ہیں اس میں آکو نائٹ تیس طاقت اگر مریض کو میتے کی سوزش کی وجہ سے کیہ ہو خون کی کیہ ہو جائے اور ساتھ موت کا خوف گبرہاک اور شدید بیچینی ہو اور خون کا رنگ سرخ چمکدار ہو یہ دعا نہ صرف فائدہ دیتی ہے بلکہ چاند دن استعمال کرنے سے اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے اس کے علاوہ ایپی کا تیس طاقت بہت ہی مفید میڈیسن ہے خون کی کیہ کے لیے اور باقی دعاوں کے ساتھ اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ کیہ کرنے کے بعد بھی مطلی ختم نہیں ہوتی یہ ہر قسم کے جریانے خون کے لیے بہت ہی مفید ہے بالخصوص سرخ چمکدار خون کے لیے بہت فائدہ مان ہے ارجنٹم نائٹ تیس طاقت اگر میتے کے السر کے باعث خون کی کیہ ہو تو یہ دعا بہت مفید ہے ارسینک آبوم تیس طاقت شدید بیچینی بار بار پیاس کی طلب اور مریض بہت کب مقدار میں پانی پیتا ہے اور کہہ کے مواد میں خون لوتھون کی شکر میں گہری رنگ ہوتا ہے ناکسو امی کا تیس طاقت بازاری خوراک اور نشہ اگر اس بیماری کا باعث ہو تو یہ بہت زبردست اور مفید میڈیسن ہے علاوازی کاربو ویچ تیس طاقت سینے کی جلن اور گیس کا دباؤ دل کی طرف ہو تو کاربو ویچ تیس طاقت بہت ہی کارامت دعا ہے اس کے علاوہ ریس ٹاکس تیس طاقت اگر طاقت سے زیادہ جسمانی محنت کی ہو اور وزن اٹھایا ہو تو اگر اس وجہ سے خون کی کہہ ہو تو یہ دعا بہت ہی مفید ثابت ہوگی اور برائی انیاں خوشک کھانسی کبز اور خون کی کیا اس دعا کی بہت بڑی علامت ہے مریض کو زود غزم اور حلقی غزہ کھانی چاہیے ترش چیزیں تیز مرچیں چکنی غزہ سے پرہیز کرنی چاہیے اور اگر خون کی باندھنا ہو تو مریض کو ہاسپیٹل جلد از جلد پنچانا چاہیے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو سکے اس کے علاوہ ہومیوپیتھکی میڈیسن اگر علامات کے مطابق استعمال کی جائے تو بہت ہی مفید میڈیسن ہے اور ہومیوپیتھکی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ